السلام علیکم دوستو مزید ویڈیوز کے لیے پختون خواہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ بلوچستان ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر سردار آیاز محمد رند کو انتخابات میں حصہ لینے کیلئے نا اہل قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق ریٹرننگ آفسر نے تحریک انصاف بلوچستان کے صدر سردار آیاز محمد رند کے جالے ڈگری اور قتل کے مقدمات کی الزامات میں کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہوئے انہیں نا اہل قرار دیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایلٹ ٹریبینل میں اپیل کی جس نے آر او کا فیصلہ برقرار رکھا تحریک انصاف کے صدر سردار آیاز محمد رند نے ایپلیٹ ٹریبینل کے فیصلے کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس نظیر لنگو پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سردار آیاز محمد رند کی اپیل پر سماعت کی اور گزشتہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت عدلیہ کے دو رکنی بینچ نے آج محفوظ شدہ فیصلے سناتی ہوئے ایپلیٹ ٹریبینل کے فیصلے کو برقرار رکھا اور پی ٹی آئی کے صدر کو الیکشن میں حصہ لینے کیلئے نے اہل قرار دے دیا دوسری جانب سردار آیاز محمد رند نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے